فرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے؟ جامت الگفلحات اینڈ فلاہ گروپ آف اسکولز حیدرباد اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تیاسا ٹی وی پر فرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں ہوں ناظرین سب سے پہلے نظر جالتے ہیں لائنز پر مصیبتوں اور فساد سے دور رہو جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی تقوی سے ہی اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے حاصل وقوف عرفہ کے موقع پر مجید نمرہ سے مجید حرام کی امام و خطیب کا پیغام خود بے حج کے ساتھ ہی بیس لاکھ آزمین حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے سوشل میڈیا اور میڈیا میں تلنگانہ کے آزمین حج کو درپیش مشکلات کی خبریں چیئرمن تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی نے جاری کیا وضاحت بیان ادل ازہا کے موقع پر زبیہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کرنے ممبئی بریس کمیشنر کی اپیل کہا گاؤ کشی کے نام پر کسی کو خانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی قربانی کے جانوروں کی خید و فروخت سے شہر اطراف اکناف میں رونقے بحال خیمتوں میں کمی کا بھی تاجری نے کیا اظہار ریاست میں آج تقریباً بیز دلائی کریکٹرز کے تبادلے چیئر سیکریٹری شانت کماری نے احکام یہ جاری آسف نگر میں نوجوان کے بیدردانہ قتل کے سلسلے میں پانچ ملزمین گرفتار بھائی کے قتل کا بدلہ لیا گیا پولیس کا بیان جی سیون سربراہی جاس میں شرکت کے بعد ہندوستان لارڈ آئے موڈی دورے کو خرار دیا نتیجہ خیر نیت انتہان منصوب کرنے کے مطالبے پر پٹنا میں طلبہ کا احتجاج پولیس کا لاتھی چارج اور چھتیز گڑھ میں نقسلیوں کے ساتھ پولیس کا انکانٹر آٹھ نقسلی حلاق ایک پوجی سکنے ہیلائنز آپ نے دیکھیں اب پیش خبروں کی تفصیل اور آج پرائیم جائم نیوز کی شروعات کرتے ہیں حج سے جڑی اہم خبروں سے جیسے کہ آج مجید نمرا میں مجید و سرام کے امام قطیب ڈاکٹر شیخ ماہر بن حمد نے خطبہ حج دیا اور کہا ایمان والو انصاف کی بات کرو خیر کے راستے پر چلو قرآن کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی اسی طرح رکن آزم کے ساتھ ہی آزمین حج کی سعادت سے مشرف ہو گئے دنیا بھر سے لگ بھگ بیس لاکھ آزمین حج مناسق حج کے مراحل کے تحت آج عرفات میں خیام کیے مجید نمرا سے خطبہ ہوا آزمین حج نے حج کا آزم تیرکون وقوف عرفہ مکمل کر لیا ہے آزمین عرفات کی مجید نمرا میں خطبہ حج سننے کے بعد نماز زہر اور اثر خسر کے ساتھ ادا کرتے ہیں حرم شریف مکہ مکرمہ کے امام خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر المقلی نے خطبہ حج دیا خطبہ حج کا ترجمہ اردو سمیت پچاس زبانوں میں نشر کیا گیا سعودی عرب کی حکومت نے حج کے لیے غیر معمولی انتظامات کیے کل دس دل حج کو سعودی عرب میں عدل الزہ منائی جائے گی اور آزمین حج خربانی دیں گے پھر شیطان کو کنکریاں مارنے کا محشور ہوگا اس طرح حج بیت اللہ کی تکمیل ہوگی مجید نمرا میں حج کا خطبہ دیتے ہوئے امام قطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے کہا مسیبتوں فسادات سے دور رہو قرآن کہتا ہے جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خود بہج میں کہا تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ارکان اسلام کی پیروی میں ہی ہدایت موجود ہے اللہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور عمل کا حکم دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں نے ہمیشہ ہدایت پائی ہے امام قطیب مجید الرحام نے کہا نماز برائی سے بچاتی ہے شیطان کے وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ نے تفرخہ ڈالنے سے منع کیا ہے اللہ پر توقل کرنے والوں کو دنیا آخرت میں کامیابی ملتی ہے شیخ ڈاکٹر نے اپنے خود بے حج میں کہا تفوہ اختیار کرنا چاہیے کسی کا حق مت کھاؤ شراب اور جوہ شیطانی عمل ہے اسلام پہاشی برائی اور امانت میں خیانت کرنے سے منع کرتا ہے امام قطیب مجید الرحام کا کہنا تھا کبھی کسی معاملے پر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارا جائے مسیبت و پہشانی میں صرف اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے کیونکہ حاکمیت اور حقیق حکمانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے منصوب ہے انسان اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے اور ان باتوں سے رکنا چاہیے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داقل نہیں ہو سکتا اسی دوران سوشل میڈیا اور میڈیا میں تلنگانہ کے عاظمین حج کو درپیش مشکلات کی خبروں کے درمیان سیرمن تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی المعروف خسرو پاشا نے اپنے وضاحتی بیان میں دایا ہے کہ سنٹرل حج کمیٹی وقلیت بہبوت کے مرکزی وضاحت کی جانی سے ادم تعاون کے سبب تلنگانہ حج کمیٹی اور تلنگانہ کے عاظمین حج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی بتایا تلنگانہ سے گیارہ ہزار کے قریب عاظمین مخدس فریض حج کے لیے روانہ ہوئے ہیں جن میں سے آخری خافلے میں روانہ ہونے والے عاظمین کو کچھ مشکلات درپیش ہیں مگر اس کے لیے بھی حج کمیٹی یہ ذمہ دار نہیں ہے خوصو پاشا نے یہ بھی کہا تلنگانہ حج کمیٹی کی تشکیل کے فوری بعد پارلیمان انتخابات ہوئے اور انتخابی ذابط اخلاق کی وجہ سے دراصل حج کمیٹی موثر انداز میں کام نہیں کر سکی اور پھر مستقبل میں تلنگانہ کے عاظمین حج کو تمام تر سہولتیں فراہم کرنے کے ازائم کا بھی انہوں نے اظہار کیا جیسا کہ وہاں پر بلڈنگ سیلیکشن ہے وہ منسٹر اپ مینٹیز افیرز دیکھتی ہے وہاں کی جو بسس کا ارنجمنٹ ہے وہ بھی منسٹر اپ مینٹیز افیرز دیکھتی ہے تو اب جو بھی کوتائیاں ہوئی ہیں جیسا کہ وہاں پر بسوں کا دیر سے آنا بلڈنگوں کا خراب ملنا یہ سب منسٹر اپ مینٹیز افیرز اور وہاں کے جو مولیم ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے تو یہ دو تین دن سے جو تکلیف ہو رہی تھی تو سٹیٹ ہیس کمیٹی سے فوراں پیدا کیا گیا اور سی ایم آفیس کھوز بات کی اطلاع دی گئی ہمارے سیکرٹی صاحب فوراں حرکت میں آئے آ کر انہوں نے کانسل جنرل آف انڈیا سے بات کرا کر کر جو اس مسئلے کی ایک سے بھی کیے ہیں اور ہم چووی سو گھنٹے سٹیٹ ہیس کمیٹی یہاں سے فون پہ رات میں ہیں کنٹول روم ہمارا چل رہا ہے اور جو بھی تکالیف ہو رہے ہیں آزیمین کو فوراں جو ہے ہم سی جیو کو حج مشن کو اس کی اطلاع دے رہے ہیں بعض چیزیں ایسے ہیں کہ جو سٹیٹ کے ہاتھ میں نہیں ہیں جو سنٹرل کے ہاتھ میں ہیں انشاءاللہ کورٹ سے پہلے ہی سٹیٹ ہج کمیٹی کا گھٹن عمل میں آیا تھا اب یہ آندہ سال ہم سنٹرل سے بھی بات کریں گے اور دوسرے بھی جو آثارٹیز ہیں جیسے کہ منسٹر اپ مانٹیز افیرز ہیں سنٹرل ہج کمیٹی ہے ان سب سے بات کر کر اس کے نظام کو اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش کریں گے نظام میں بگاڑ کی وجہ کارڈینیشن کی کمی یا پھر آپ کو سنٹرل ہج کمیٹی سے تاؤن کا جو ہے کمی وہ جے تو نہیں ہے جی بلکل صحیح بات ہے یہ جو ذمہ داری وہاں اترنے کے بعد ٹوٹل سنٹرل ہج کمیٹی اور کانسولیٹ جنرل اف انڈیا کی ذمہ داری ہے اور وہاں کے مولنم کی ذمہ داری ہے تو وہ کارڈینیشن برابار ہمارے جو خادم الحجاج یہاں سے گئے تھے وہ ان کے پیچھے پھر رہے تھے وہاں پر ان کا فون کا ریسیو نہیں کرنا ضعیف لوگوں کو باہر بٹھا دینا اب وہاں پر بھی بہت سے مسائل ہیں جیسا کہ ٹرافک بہت زیادہ ہو گئی ٹرافک میں بسز جام ہو گئے لاکھوں کا مجموعہ ہے ایسے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو اس کو جلدی سے جلدی سہل کر لیا جانا چاہیے تھا جیسا کہ ویٹنگ ہو رہی ویٹنگ میں آزیمین کو حاجیوں کو جو ہے فوراں کچھ پانی دے دیئے کچھ کھانا دے دیئے کچھ بسکٹ کے پاکٹز دے دیئے اس طریقے سے مینج کرنا چاہیے تھا جو سنٹرل ایس کے بیٹی ناکام ہوئی اس مانیجمنٹ میں اس میں ملدب جو پرابلم یہاں کہ تلنگانہ کے جو آزیمین کو ہوا اس میں اس کی ایک وجہ یہ بھی یہ تو نہیں ہے کہ یہاں سے جو تعداد جو آزیمین کی ہے سٹیٹ کی کم اور دوسرے ریاستوں کی زیادہ جی دیئے یہاں سے تو صرف ساڑھے گیارہ ہزار گئے صرف سات آٹھ سو لوگوں کو ہی تکلیف ہی ایک دو تین بیلنگ سے ہی خراب ملے انہی لوگوں کو تکلیف پہلے جو گیا اسٹار ہوتلز میں ٹھہرے انڈیا کو دو لاکھ سے زیادہ کا کھوٹا ہے وہاں پر تیس چالیس لاکھ کا مجمع ہے تو دو لاکھ آدمی کو جب ہندوستان سے بھیج رہے ہیں تو سب کو صحیح فیسلیٹیز پر آویڈ ہونے چاہیے تھا سب کی بیلنگوں پہلے چک ہو جانا چاہیے تھا تو یہ چیز ان کو دیکھنا چاہیے تھا بیلنگ سیلیکشن کمیٹی کو مجموعی طور پر سنٹرل حج کمیٹی جو انتظامات کرنا تھا اور آپ سے جو اشتراک کرنا تھا تیلنگانا اور دوسرے ریاستوں کے حج کمیٹیوں سے اس میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے سنٹرل حج کمیٹی اس کے اندر برابار مینج کام کرنے سے خاصی رہی ہے ادل ازہا کے موقع پر زبیہ کی وائرل ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کرنے کی اپیل کرتے ہوئے ممبئی پلیس کمیشن ویویک پھنسلکر نے میڈیا سے گفتگو کی اور کہا گاوکشی کے نام پر کسی کو خانون ہاتھ ملینے کی اجازت ہرگز نہیں ہے اگر کسی کو کوئی شک یا شباہ ہے تو پیس کی شکایت پلیس سے کی جا سکتی ہے ادل ازہا کے لئے ممبئی پلیس نے تمام تنظامات مکمل کر لیا ہے ویویک پھنسلکر نے بتایا ہے کہ ادل ازہا کے پیش نظر پلیس کو ضروری ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں اتنا ہی نہیں حساس علاقوں میں بندوبست بھی کر دیا گیا ہے اور پلیس کو الٹ رہنے کے احکام جاری کیے گئے ہیں اور ناظرین ادل ازہا کی آمد آمد ہے ایسے میں خربانی کے جانوروں کی خید و فروخت میں بھی زاپا ہو گیا ہے تاجیر نے کہا ہے کہ اس بار قیمتوں میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اسی لئے خیدار بھی زیادہ سیادہ خربانی کے جانور خیدنے میں مصروف ہیں ہماری نمائند فہیم انساری نے ناصف دونوں شہروں حدباد اور سکندرباد کی بکرا مارکٹ کا دورہ کیا بلکہ سب سے بڑی مارکٹ چینگی چلا بھی پہنچ گئے اور وہاں کے تاجین سے بات چیز کی تو پیش ناظرین خربانی کے جانوروں کی خید و فروخت پر مشتمی تفصیلات فہیم انساری کی اس ریپورٹ میں ہیں یود الازہا کے موقع پر جانوروں کی خید و فروخت میں بے پنہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے ناصف شہر بلکہ ازلا میں بھی جانوروں کی فروختگی میں زبردست اضافہ ہو گیا ہمارے شہر حدباد اور سکندرباد میں اید الازہا کے موقع پر خربانی کے بکروں کو بڑی تداد میں بیرونی ریاستوں جیسے کہ جمہ کشمیر، راجستان، اتبردیش، مہراشتر، آندھ پردیش اور دیس ریاستوں سے بھی لائے جا رہا ہے چنگی چلنہ مارکیٹ بازاروں میں جانوروں کی خیدواروں کا حجوم پایا جا رہا ہے اید الازہ کے موقع پر بڑے پیمانے پر بکروں کی فروخت کی جا رہی ہے شہر کے مختلف علاقوں میں ہفتہ واری بازار میں بڑے پیمانے پر جانور خیدو فروخت ہو رہے ہیں بکرے کی کم از کم خیمت چھ ہزار سے لے کر زیادہ سے زیادہ ستہ ہزار روپے تک ایک بکرے فروخت ہو رہا ہے ان بکروں کے تاجیر نے بتایا ہے کہ جایہ سال بکروں کی خیمتوں میں کچھ تھوڑی بہت کمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ خربانی کے بکرے بہت زیادہ خرید رہے ہیں اید الازہ کے موقع پر صاحب حیثیت پر خربانی کرنا فرض ہے ان دنوں اید الازہ کی آمدان خریب ہے تو وہیں شہر کے مختلف علاقوں میں ہفتہ واری بازار میں بڑے پیمانے پر جانور فروخت ہو رہے ہیں مختلف بازاروں میں بکرے اور مینڈے چھ ہزار سے لے ایک لاکھ روپے تک بھی فروخت ہو رہے ہیں اور بازار میں ہر خسم کے بکرے دستیاب ہے جن میں تلنگانہ کا پورٹلا راجستان کشمیر کا بکرہ جمناپاری حیدبادی اور گورن فروخت کے لیے دستیاب ہے بکرے ہمارے کشمیر کے بھی ہے راجستان کے بھی ہے راجستان میں ہر ملوپلسٹک کا بکرہ ہے سکر کا ہے اجمہر کا ہے جسلمہر کا ہے جھوٹپور کا ہے یہ عید کے موقع ہے آم دونوں بھی آتے ہیں لیکن عید میں ملوپ آتے ہیں زیادہ بکرے لے آتا ہے ایدراباد میں ٹھیک بکھتا ہے کشمیری بکرہ ایدراباد میں اچھا بکھتا ہے لوگ شوق سے لیتے ہیں آپ کا نہیں ہم ایسے مزدوری کے لیے کشمیری بکرے کی یہی خاص بات ہے کہ اس کا گوشت اچھا ہوتا کھانے کو یہ دکھنے میں بال بہنا لگ لیکن گوشت بہت اچھا ہوتا راجستان کا یہ لال والا وائٹ والا جو دیکھ رہا ہے راستان کا بکرہ جوڑی تیس ہزار کی تیس ہزار کی چالیس ہزار کی تیس ہزار کی تیس ہزار کی مجھوڑی ہے میرا نام محمد تیجاز آپ مہندی کا تو بزار تو تا کوئی تیز نہیں ہے نارمل چل رہا گئی سال کے سرکاں نہیں ہے جو پہلے جو گراکان جو جا کے خرید مہنگا بکرا کوئی سا نہیں ہے اپنے مہارشتہ کا اپنے اپنے مہارشتہ جو تھا آج ہی مال بہت زیادہ لوگوں کو کی طرح سے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہاں سے لوگوں کو تو منڈی سے خریدنا بہتر رہیں گا منڈی سے خریدنا بہتر رہیں گا اور یہاں سے لکھ جا کہ وہاں بیٹنے والوں گن بھی خرید سکتے جو ڈائریکٹ جا کے جو خرید رہے ہیں وہ بہت غلط ہے کہ وہ اب ان کو سمجھ میں نہیں آتا وہاں جا کے ڈائریکٹ خرید رہے ہیں وہ منگا لے رہے ہیں یہ منڈی سے اور جو یہاں سے لگا ہے کہ وہاں بیچ رہیں جیسا میدھی پٹم میں ہو گیا چنچل گوڑے میں ہو گیا یہاں نام پلی میں ہو گیا خرید سکتے وہاں پر وہ غلط ہے وہ نہیں نہیں آٹھ ہزار سے تیرہ سے چودہ ہزار تک بھک رہا بارہ تیرہ چودہ ہاتھ ہزار سے چودہ ہزار نہیں نہیں چنگی چرلا منڈی میں بے پار کرتا ہوں اور اس سال جو ہے الحمدللہ اللہ کرم سے مال کی آوک زیادہ ہے شہر ہیدر آباد میں تیلنگانہ کا بہترین اچھا بناوا جانور آرہا اور ریزنیبل ریٹ میں مل رہا ہے ریٹ ایکسٹر آرڈنیری ہے بھی نہیں اور یہ سو جو باہر مانڈی کے باہر جو بکرا بکری ہو رہا ہے یہ لوگ جو ہے دام پکڑ لے کے بیٹھے ہوئے رہتے زیادہ دام بتاتے رہتے پھر کل جو ہے مارکٹ جب گریں گا جب یہ لوگ اپنے صحیح دام پہ آتے لہذا میں سب سے گزارش کر رہا ہوں کہ جو بھی آجمی خربانی جس کی اپر بھی واجب ہو رہی وہ لوگ یہاں پر تشریف لائے ان کی وجہ ہے ریزنیبل دام میں حساب کے دام میں چنگی چرلا منڈی میں بہترین جانوار دستیاب ہوگا ڈام بھی جو ایسو ایک دم ریزنیبل رہیں گا یہ جو ایسو سب کو جو ایسو اتیلا کر سکتے آپ لوگ اور لوگوں کو بول بھی سکتے یہاں پر آ کے دیکھنے کے بعد فیکٹ اور ریائلٹی معلوم ہوتی باہر سے جو ایسو کچھ بھی بات سن لیے اور اس پر عمل کرے وہ غلط ہویا تھا اتمنان سے آئیے آپ کل تک شام تک منڈی ہے کل رات میں بھی بکری ہوتی ہمارے پاس سن اللہ اکرم سے اور جو ریزنیبل درام میں بکرا مل جائیں گا تیلنگانہ اور کچھ کرناٹک کا ریجن جو سیم تیلنگانہ کا ہی بکرا رہتا وہ بریڈ آ رہا ہے راجستان کا ہے یو پی سے جو ایسو بیڈ آ رہا ہے یہ بہترین بکرا ہے اب سیزن میں باہی کوئی سیزن آف رہتا ہے بارش کے سیزن میں دوسرے بکریں نہیں آتے تو یہ جو بکرا آ رہا ہے بہترین بکرا ہے آکے یہاں پر سے دے سکتے ہیں پچھلے سال میں فرق یہ ہے کہ بچھلے سال تھوڑا سا بکرا کی آوک کم تھی اور بارش کے وجہ سے بکرا بہترین جائیں گیا شہر ازلا میں سب سے بھئی مارکی چنگی چلا ہے جہاں پر بڑے پیمانے پر لوگ خرید و فرق کیلے جا رہے ہیں اس کے علاوہ حیزبات کے مختلف مسلم اقصیت علاقوں میں بھی بیرون ریاستوں سے آئے لوگ اپنے بکروں کا مال فرق کرتے ہیں بازاروں میں خربانی کے بکرے خرید نیائے لوگوں نے کہا جایہ سال بکروں کی خیمتوں میں کچھ حد تک کمی پائی جا رہی ہے لیکن مارکیٹ سے ہٹ کر جو بازاروں میں جانور فرق کیا جا رہا ہے ان جانور کی خیمتیں تو بے حد زیادہ ہیں سیاسر ٹی وی ہیڈ بات اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا جامیت المفلحات اینڈ فلح گروپ آف سکولز نئے تعلیمی سال کے لیے داخل جاری ہے نرسریتہ ٹینت انگلیش اور اردو میڈیم اسلامی سٹیڈیز ناجرہ و حفظ اور عالمیت کورس کے ساتھ اس کے علاوہ دسویں جماعت کامیاب لڑکے و لڑکیوں کے لیے تین سالہ عالم کورس وزیرہ طورت حدریز شعبہ حفظ ہمارے برانچز خوتہ پیٹ باراپور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہوسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلڈنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخلے محدود ہیں مقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیم مختم ہے متنازہ فلم ہمارے باراپر سپریم کورٹ نے فیلحال ریلیس کے لیے روک لگا دی ہے ایسے میں ریاست حکمت سے بھی نمائندگی کی جا رہی ہے کہ ریاست میں اس فلم کے ریلیس پر روک لگائی جائے تحریک مسلم شبان کے صدر مشتاق ملک نے بھی اس فلم پر اپنا بیان دیا ہے اس بنائی جا رہی ہے جیسے کہ میں نے اپنے لیٹر میں چیف لسٹر کو لکھا تھا کہ کشمیر فائل ہے رزاکار فلم بنائی گئی کیرالا سٹوری بنائی گئی یہ ایک خالی مارکٹنگ کے لیے یا انٹرٹینمنٹ یا کلچرلی سبجیٹ جسا جس طرح کے فلم انڈسٹری رہی ہے اس کے لیے نہیں بنائی جا رہی ہے بلکہ یہ ایک کبیریٹی کو تارگٹ کرنے کے لیے بنائی جا رہی ہے اور یہ ایک سمجھے کہ اس کے پیچھے مائنڈ سیٹ ہے کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے اور کمیونٹیز جو ڈیفرنٹ کمیونٹیز ہیں یہاں پر جو سوشل فائبرک ہے اس سوشل فائبرک کو توڑ کا مسلمانوں کو بلکل سمجھے کہ الگ کر دیا جائے تو یہ دراصل ایک انٹینشنلی یہ چیز ہے اور اس پر برحال پوری کمیونٹی ایک سیریس نوٹ لی اور تلنگانہ گورنمنٹ کو ریکوست کرے تھے اور یہ ساری چیزیں لکھ کر تو چیف انسٹر نے برحال تلنگانہ فلم ڈیولپمنٹ کارپریشن کو سینسر بورٹ کو پھر ہوم منسٹری سمجھے کہ ہوم سیکریٹری کو لیٹر فارمٹ کیا کہ یہ فلم کو بیٹ کیا جانا چاہیے اس کا برحال ہم ویلکم کرتے ہیں کل ہی میرے گو چیف انسٹر آفیس سے لیٹر ریسیف ہوا ہے بلکہ سب کو سمجھے کہ اس میں سوچنا چاہیے اور انڈیا کا سمجھے کہ ساب جو سوشل فائبرک ہے وہ پورے دنیا میں کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا ڈیفرنٹ ریلیجن ڈیفرنٹ کلچر ڈیفرنٹ لینگویجز ڈیفرنٹ سمجھے کہ تھوٹس یہ ساری چیزیں انڈیا ہی میں آپ کو ملے گی اور اس کو ڈیمیج کرنے کی ایک ریکلر کوشش کی جا رہی ہے سیفرونک فورسز کی طرف سے تو اس کو ہر سیٹیزن کی ذمہ داری ہے اس کو پروٹیک کریں افسوس کی بات ہے کہ کشمیر فائل کو پولیسٹی کیا پرائم منسٹر آف انڈیا نے جرالہ اسٹوری پر سینٹرل منسٹر پولیسٹی کر رہے ہیں تو یہ اس سے ملک کا کوئی سمجھے کہ ساب جو ایمیج ہے وہ ایمیج انٹرنیشنلی بھی ڈیولپ نہیں ہوگا اور پھر اب ریسنٹ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں بات بہت کلیاریٹی کے ساتھ آئی ہے کہ اس ایجنڈے کو جو ڈیویجن کا ایجنڈا ہے اس ایجنڈے کو لوگوں نے ریفیوس کیا ہے خود پرائم منسٹر ہارتے ہارتے جیت گئے جبکہ وہ چار سو کی بات کر رہے تھے تو خط پولیٹیکل بات میں اس میں زیادہ نہیں کروں گا لیکن جو ہماری کنٹری ہے کنٹری میں لوگ محبت پیار بھائی چارگی اور ایک دوسرے کا ریسپیکٹ چاہتے ہیں وہاں سمجھئے کہ نفرت کا اگر پرپیگنڈا کیا جائے تو آلٹیمیٹلی ایلیٹریسی بھی ہمارے کنٹری میں ہیں اور وہ نفرت کے پرپیگنڈے کو سمجھئے کہ ساپ لوگ ایکسپ بھی کر لیتے ہیں جو بالخصوص یوت ہیں اب کلی ایک قبر آئی کہ گجرات میں ایک آفیسر کو لیڈی وومن آفیسر ہے اس کو گھر الارٹ کرنے کے اوپر گھر بڑھ ہو گئی کہ بھائی آپ مسلمان آفیسر کو گھر کی ہو لارٹ کرنے تو یہ آپ کے سمجھے کنٹری کے ڈیبلیپمنٹ میں اور کنٹری کا جو ایمیج ہے وہ ایمیج اس سے سمجھیں جب بھی گرے گا آپ کو سیریسلی اس پر ریگولر کام کر دیگا اور یا صدر میں آج تقریباً بیس ازلا کے کلیٹرز کے تبادلے کر دیئے گئے ہیں اور انہیں دوسرے زلے کا کلیٹر بنا دیا گیا ہے چیف سیکریٹری شانتی کمارین تقریباً تمام بیس آئی ایس افتران کے تبادلے کا سرکار حکم جاری کیا ہے جن میں مزمیل خان زلے کھمم کے کلیٹر ناغر کنول کے سنتوش راجنہ سلسلہ زلے کے سندیب کمار جھا کریم نگر کے لیے انوراک جیانتی کامرڈی کے لیے عشین سنگوان کوتا گڑم بھدرادری زلے کے لیے جیتی شوی پاٹل اور اسے ہی دوسرے کلیٹرز بھی اس فہرست میں شامل ہیں چیزگر سے بجلی کی خیدداری کے معاہدے کے سلسلے میں وضاحت کے لیے جسٹس نرسیمہ ریڈی کی زیر قیادت عدالتی کمیشن کی جانی سے ریاست کے سابق وزیعالہ کیسی آر کو جاری نوٹیس پر عدی عمل دیتے ہیں کیسی آر نے کمیشن کو مکتوب روانہ کر دیا ہے اس بارہ صفحات پر مبنی مکتوب پر انہوں نے کئی باتوں کا تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ کمیشن بد نیتی سے خائم کیا گیا ہے اور انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ کمیشن کی انکوائری بھی شفاف نہیں ہے اور نیوز ایڈر سیاست جناب عامل خان صاحب نے آج جیاست کے نائے وزیر آلہ بھٹی وکرمارکار کی سالگیہ کے موقع پر انہیں پر جابہون پہنچ کر مبارک بادی دی اور پوروں کا گلدستہ بھی پیش کیا اس موقع پر بھٹی وکرمارکار نے عامل صاحب کی جانی سے گلدستہ کو خبول کر لیا ویسار سربراہ جگن مہنڈی کی خیام گاہ لوٹس فان کے قریب واقعے غیر مجازت عاملات کو جیچمسی عملے نے آج مشینوں کی مدد سے منہدیم کر دیا سیکیورٹی وجوہات کو اس کا سبب بتایا جا رہا ہے آسیف نگر پولیس نے محمد خطب الدین خدوس کے بے رحمانہ قتل کے سلسلے میں پانچ افراد کو گرفتار کر لیا ہے کہا جاتا ہے کہ پرانی دشمنی کے نتیجے میں ان افراد نے خدوس کا چاہوں لاتھیوں سے حملہ کر کے بے رحمانہ قتل کر دیا دیفتار مرزمین کی شناخت سید طاہر سید عمران سید امن سید مظفر اور شیخ جاوید ایسیہ سے کی گئی ہے کہا جاتا ہے کہ مرزمین میں سے تین افراد آپس میں بھائی ہیں جبکہ ایک ان کا قزن اور ایک ان کا دوست تھے پولیس کے مطابق ماضی میں خدوس نے سید طاہر کے بھائی کا خدل کر دیا تھا ان پانچ افراد نے اپنے بھائی کے خدل کا بدلہ لینے کے مقصد سے خدوس کے ساتھ ایک منظم سازنش کے تحت نشانہ بنایا لیپٹی کمیشن ساؤز دون کی نگرانی میں آسیف نگر پولیس نے یہ کاروائی انجام دی آسیف نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں تیرہ تارک جون دوہزار چوبیس کو لگ بک ساڑھے دس بجے ایک آسیف نگر ایک سروڈ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ جو اس کیس میں ڈیسیزد ہے محمد قطب الدین کو پانچ لوگوں نے اٹیک کیا اور بری طرح سے مار کر کے سٹیپ کر کے اس کا مردر کیا اس میں پانچ ایک یوزد ہیں اے ون سید آئے اے ٹو سید عمران اے ٹری سید آمان اے فور سید مجفر اور اے فائف شیخ جاوی یہ پانچوں لوگ کو آسیف نگر پولیس اور اس ٹاس فورس نے بہت ہی جلدی پکڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا جہاں پہ یہ راوڈی ایلیمنٹس اور اس طریقے کی غلط طریقے سے لوگوں کو مارا جائے گا اور راوڈیزم کیا جائے گا تو توراند ہیدراباد پولیس اس میں ایکٹ کرے گی اور جل سے جلد ان ایکیوز کو پکڑ کے کڑی سے کڑی سزا دلائی اس بارے میں کیس ریجیسٹر ہوا تھا crime نمبر 305 of 2024 under section 302 read with 34 IPC and 25 of Indian Arms Act کی گئے انیویسٹیگیشن کے بعد اور CCTV ویریفیکیشن کے بعد یہ پانچو ایکیوز کا نام اس میں سامنے آیا ہے اور ان پانچو ایکیوز کو پکڑ کے اچھی طریقے سے انیویسٹیگیشن کر کے evidences کریکٹ کر کے دیٹیل میں اس کا انیویسٹیگیشن ریپورٹ بنا کے یہ کیس چارٹشیٹ کیا جائے گا اور یہ ضرور ہم لوگ انشور کریں گے کہ اس کیس میں ہمیں کنوکشن آئے recently بازرپورہ کے کیس میں تین راوڈی جو راوڈی شیٹر ہے کالا پتھر کے ان کو لائیف کنوکشن آیا ہے اسی طرح اس کیس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ کڑی سی کڑی سزا ان پانچو اکیوز کو دی جائے یہ یہ ایک crime نمبر 264 of 2023 چندرابائنس آسف نگر میں ہوگا تھا جہاں پہ مرڈر کیس تھا یہ بھی جس میں جس کی موت ہوئی تھی اس کا نام مجاہد تھا اور اس ٹائم پہ اس کی موت کی ذمہ دار جو ایکیوز لوگ تھے اس میں ایٹو کتوب الدین تھا اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لئے مرڈر کا بدلہ لینے کے لئے 812 A5 نے یہ conspiration کر کے تیرہ تاریخی رات اس کو مرڈر کیا ہے ریزن کیا تھا مرڈر کیسے بدلے کا ریزن تھا کہ ان کے بھائی کو مارا گیا ہے اس لئے اس میں جو ہمارے A1 A2 اور A4 تاہیر امران اور مجفر یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں A3 امان جو ہے ان کا باوا بولتے ہیں محکمہ آپکاری کی جانی سے دہلی ہریانہ اور گوہ سے غیر خانت اپر حیدباد منتقل کی جاری شراب کا بڑا زخیرہ ضب کر کے اسے تباہ کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر ایک سائز رنگہ ردہ کی نگرانی میں یہ کاروائی انجام دی گئی ہے حکام نے بتایا ہے کہ حکومت کے خانون کے مطابق کہیں سے بھی ڈیوٹی کی ادائیگی کے بغیر شراب کی منتقلی خابل سزا جرم ہے اور اسی خانون کے دہت یہ کاروائی انجام دی گئی ہے ہریانہ سے ماتجپنیس سے وہاں سے آر جی ائرپورٹ ائرپورٹ سے سیون فائی ٹوئنٹی تری سے یعنی می می ٹوئنٹی تری سے ڈیسمبر ٹوئنٹی تری جو بھی آئی ایم ایل یا لکر جو بھی سیز کر رہا ہے اس کا پورے دسٹرکشن کرے یہ پورا لکر ہم 13,368 لیٹر باٹلز سیز کرے اس میں 10,221 لیٹر سے تو اس کا ویالی ہوگا 1 لیک 1 کروڑ 83 لیک 42,763 ایسا یہ جو لکر ہے وہ لوگ ڈاکس نائی بان کے ہمارا تیلنگانا پہ لائے اسے ایسا یہ ایک تو ہمارا ریوینیو لانس ہورا اپنا تیلنگانا اور ایک بات جیسے ہم چیک کرتے ہوئے دیکھ وہاں کا لکر پورا ڈیلیوٹیڈ ہے اور تھوڑا ڈلیوٹریٹیڈ بھی رہتا تو جنوں کا سوست بھی ہوتا ہیلتھ کھا بھی رہتا اس واس ہم اپیل کر رہے کہ آم جنتا کو ایسے لکر نہ پرچیس کریں نہ لائے ایک بات لانا کھاں سی گوہ مانے یا مدی پرنیش مانے ڈیلی کھاں تو بھی ایک بات لانا بھی مانا ہے کیونکہ ہمارا پورا تھوڑا ادھر ریٹس کا ڈیفرنس ہے ریٹس کا ڈیفرنس بھی کیوں ہے مانے بولے تو ادھر تو اپنا اس وقت تھوڑا ریٹس اور نظر کچھ اہم خبروں پر وزیراعظم مدی نے اٹلی میں جی سیون سمی دوہزار چوبیس میں شرکت کے بعد آئی جی آئی ہوای ایڈے پر اترے اور انہوں نے اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میرونی کی دعوت پر عالمی کانفرنس میں شرکت کی تھی مدی نے اس چوٹی کانفرنس کے موقع پر عالمی رہنواؤں کے ساتھ دو طرف بات چیت کی واضح رہے کہ ہندوستان نے جی سیون سبرہ اجلاس میں ایک اٹریج ملک طور پر از دالیا تھا وزیراعظم مدی نے ملک لوٹنے کے بعد اپنے اٹلی کے مصروف ترین دورے کی جھلکیاں بھی شیئر کی ہیں یاد رہے کہ اچھلی میں موڈی نے پاپا اے روم سے بھی ملاقات کی جبکہ جی سیون کے سبرہان کے ساتھ دو طرف بات چیت کی امتحان میں دھانزیوں کو لے کر طلبہ میں سخت غم غصہ پایا جاتا ہے بیہار کی راج دھانی پتنا میں بھی سینگ اور طلبہ اس امتحان کو منصو کرنے کے مطالبے پر آج سرکوں پر اتر پڑے اور زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا ریپورٹ کے مطابق احتجاجی طلبہ ہٹانے کے لئے پولیس کو طاقت کا استعمال کرنا پڑا طلبہ کا مطالبہ تھا کہ امتحان کو منصو کر دیا جائے کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر دھانی کی گئی ہیں طلبہ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ امتحان کو منصو کرنے کے بعد اسے دوبارہ منقض کروائی جانا چاہیے انہوں نے کہا پرچالی کرنے کے معاملے میں گرفتاری بھی ہوئی پھر بھی وقالت کرتے ہوئی کہا کہ گریس مارک دینا غلط تھا محسور میں میڈیا سے بات کرتے وزیری آلہ نے کہا نیٹ انتحان منطلبہ کے ساتھ غلط ہوا جنہوں نے سخت محنت کی تھی انہوں نے کہا طلبہ کو پاس کرنے کے گریس مارک نہیں دینا چاہیے اور یہ غلط ہے ساتھ مدبیر میں آٹھ نقسلی مارے بھی جبکہ ایک فوجی زخمی ہو گیا پولیس افسر کے مطابق نقسلیوں کی موجودگی کی اطلاف سیکیئیٹی فورس نے سہدی ازلا کے پولیس کے ساتھ مشتری کو آپ پیشن کیا تھا آخری اطلاف ملے تک خطل فارس سویدہ کونڈا میٹا علاقے میں فوجیوں کا مشتری کا آپریشن چاری تھا اور یہ آپریشن گزر رشتہ دو دنوں سے جاری ہے جس میں نارائن پور کان کی دنت وڑا ازلا کے دی آر جی ایس ٹی ای بی ای ای سلامت دستوں نے نقسل علاقے میں آپریشن مسیبتوں اور فساد سے دور رہو جو ظلم کرتا ہے اس کی پکڑ ہوگی تقوی سے ہی اللہ کی خوشنودی ہوتی ہے حاصل وقوف عرفہ کے موقع پر مجید نمرہ سے مجید حرام کی امام و خطیب کا پیغام خود بے حج کے ساتھ ہی بیس لاکھ آزمین حج کی سعادت سے مشرف ہوگئے سوشل میڈیا اور میڈیا میں تلنگانہ کے آزمین حج کو درپیش مشکلات کی خبریں چیئرمن تلنگانہ حج کمیٹی مولانا سید غلام افضل بیابانی نے جاری کیا وضاحت بیان عدل ازہا کے موقعے پر زبیہ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل نہ کرنے ممبئی بریس کمیشنر کی اپیل کہا گاؤکشی کے نام پہ کسی کو خانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی خربانی کے جانوروں کی خید و فروخت سے شہر اطراف اکناف میں رونقے بحال خیمتوں میں کمی کا بھی تاجری نے کیا اظہار ریاست میں آج تقریباً بی زلائی کریکٹرس کے تبادلے جی سیکریٹری شانت کماری نے احکام یہ جاری آسف نگر میں نوجوان کے بیدردان قط کے سلسلے میں پانچ ملزمین گرفتار بھائی کے قطل کا بدلہ لیا گیا پولیس کا بیان جی سیون سربراہ ازاز میں شرکت کے بعد دورے کو خرار دیا نتیجہ خیر نیت انتہان منصوب کرنے کے مطالبے پر پٹنا میں طلبہ کا احتجاج پولیس کا لاٹی چارج اور چھتیز گر میں نکسلیوں کے ساتھ پولیس کا انکانٹر آٹھ نکسلی حلاق ایک پوجی سکھلے اس کے ساتھ پرائم ٹائم ریڈین کا سلسلہ یہی اختیام کو پہنچ چتا ہے پوری ٹیم کے ساتھ دیجازت دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی اللہ حافظ لڑکیوں کے لیے تین سالہ آلیم کوٹس وزیرہ طورت حدریز شعب حفظ ہمارے برانچز خطہ پیٹ بارہ پور شریف نگر آرسی آئی روڈ اور کشن باگ لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہسٹل اور ٹرانسپورٹ کی سہولت کے علاوہ سپریٹ بیلنگز اپنے بچوں کی دین اور دنیا کی میاری تعلیم کے لیے جلدی کیجئے داخل محدود ہیں